موسیقی نمسکار میں ہوں پونیت پاٹھک بہت سواغت ہے آپ سب کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات ہماری آج کی خاص پیشکش ہے نربدہ کی نئیہ شیوراج کھوئیہ مدی پردی شدان سبا میں نربدہ پر ایک احتحاسک پہل ہوئی ہے جیون دائنی جیون ریکھا ماں نربدہ کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے ایک جیویت اکائی کی طور پر مانتہ دی گئی دیش میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی ندی کو ویدھائی کا نے ایسی مانتہ دی ہو شاس کی سنکل پارت ہو چکا ہے سرکار اس کے لیے سادوباد کی پاتر ہے ہم بھی اس قدم کا سواگت کرتے ہیں لیکن نربدہ سے جوڑی چنتائیں اور سوال جو جہاں کے تہاں کھڑے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ویدھائنک طور پر نربدہ کا سٹیٹس بدل چکا ہے تو کیا واسطوکتہ میں زمینی حالات بدل پائیں گے کیونکہ نربدہ تو وہی ہے سرکار بھی وہی ہے اور پرشاسن تنتر بھی وہی ہے تو سوال یہ کہ کیا اس درجے سے کچھ بدلے گا نربدہ کیول ایک ندی نہیں بلکہ مدھر پردیش کی جیون ریکھا بھی ہے مدھر پردیش کے لیے نرمدہ اتنی ہی پاون ہے جتنی دیش کے لیے گنگا نرمدہ کی پرتی جن جن کی آستھا کو شیورات سرکار نے ایک ٹھوس آدھار دینے کا کام کیا ہے بدوار کو مدھر پردیش بدان سبہ میں ایک اعتحاسک پہل کی گئی مدھر پردیش بدان سبہ میں ایک شاسکیہ سنکل پارت کیا گیا اس میں یہ نرنے ہوا کہ نرمدہ کو اب سرکار ایک جیویت اکائی کے روپ میں ماننے تا دے گی اور اسی آدھار پر اس کے بیدھانک ادھکار ہوں گے اور اسے سنڈک شن دے گی نرمدہ جی کو جیویت اکائی مانا جائے گا جیویت اکائی ماننے کا عرصی یہ نہیں کہ آج مان نہیں ہے ماں ہے سردہ ہماری ہے لیکن ہم ایک ایسی بیدھانک ویبستہ کرنے والے ہیں جو ماں کو نقصان پہنچائے جیویت اکائی کا عرصی یہ ہے کہ نرمدہ جی کوئی ادھکار ہوگا جو ایک جیویت وقتی کو ادھکار ہوتا ہے اور جیویت وقتی کو نقصان پہنچانے پر جس سجا اور دنڈ کا پرابدھان کیا گیا ہے بیسے ہی سجا اور دنڈ کا پرابدھان اس میں بھی ہوگا نرمدہ کو جیونت کا درجہ دلانے کے سنکل پر مدھر پردیش بیدھان سبھا میں تقریباً دو گھنٹے تک چم کر بحث ہوئی ویپکش نے ابیت پتکنن نرمدہ میں ہو رہے پردوشن کے ساتھ ہی نرمدہ سیویاترہ کے نام پر کروڑوں روپے پھوکنے کا مدھا اٹھایا سرکار نے بھی ویپکش کے تمام آروپوں پر اپنی صفائی دی سجھاو شیوراہ سنگھ جی کو دیا تھا کہ ہم سر سمتی سے پرساہ پارٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ دی آپ نرمدہ جی پر جو عوید اتخنن ہو رہا ہے اس کے بارے میں سنکلپ میں جوڑ دیں لیکن پورے پودھ بودھن میں اور پورے پروچن میں شیوراہ سنگی نے ایک بار نہیں کہا عوید اتخنن یا عوید اتخنن یہ سو فیشدی راجنیتی ہے اور یہ پرچن دھار مکتا ہے پرچن دھار مکتا کا مطلب یہ ہے کہ آڑ میں کھڑے ہو کے وہ دیشو پورا کرنا ہو نرمدہ جی کے پرتی بھکتی بھاونا انوراق اور سمرپڑ رکھتے ہیں ان کی آنکھ میں دھول جھوکنے کی کوشش ہے نرمدہ سیوہ ایک راجنیتک پونجی ہے ان کی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ راجنیتی کے انہیں کو مدد ہو سکتے ہیں کم سکم نرمدہ جی کے نام پر ہم راجنیتی نہ کریں اوپر اٹھیں سب راجنیتک دل اور مل کے اس ابھیان کو چلائیں اور اپیقشاہ بھی یہ ہے کہ اب سائد مل کے سب لوگ چلیں نرمدہ دیش کی پہلی ایسی ندی بن گئی ہے جسے بدائیکہ نے جیونت ہونے کا درجہ دیا ہے نرمدہ کی گھٹی دھار دن بہ دن زہریڑا ہوتا اس کا امرت جل اور ریت کا عویت اتخانن سمسیائیں بہت ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا سپیشل سٹیٹس مل جانے کے بعد نرمدہ کی دشا سدھرے گی کیا اس کا کائکلب ہو پائے گا تو اگر آپ موٹے طور پر سمجھیں تو مدی پردیش کی جیون دائنی ماں نرمدہ جو مدی پردیش کے لوگوں کے لیے پوجنی ندی ہے اب اسے ایک وقتی کا یا ایک جیوت اکائے کا درجہ مل گیا ہے یعنی اگر آپ کسی جیوت وقتی کے پرتی جس طرح سے کوئی بھی اپراد کرتے ہیں تو آپ سزا کے حق دار ہوتے ہیں ویسا ہی آپ نرمدہ کے پرتیبی کوئی بھی اپراد کرتے ہیں اسے پردوشد کرنے کو لے کر یا اس کے سنڈکشن میں بادہ بننے کو لے کر تو آپ کے خلاف بھی ویسی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں حالانکہ کیا یہ سٹیٹس ان ساری سمجھ سیاں کا واقعی سمجھان ہے مکہ منتری کو آپ سن رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ امید کرتے ہیں لیکن کیا کیول امید کی طور پر ہمیں اسے لینا چاہیے یا واقعی ایک احتحاسک دن ہے واقعی ایک اپنے آپ میں احتحاسک پل ہے اتنا تو ضرور ہے کہ مدی پردیش اور نردان ادھی آج واقعی میں اپنے آپ میں اکلوتی ایک ایسی ندی اور ایسا پردیش ہے جس نے یہ کام کیا ہے جس کے لیے سرکار سادوات کی پاتر ہے لیکن ان سوالوں پر آتے ہیں جس کو آج ہم اٹھائیں گے پہلے آپ سے پرشے کرا دیں ان شخصیتوں کا جو ہمارے ساتھ پینل کی طور پر جڑ رہے ہیں بھوپال سے ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر دیش باج پی جی ہیں مکھر وقتہ ہیں بھاکٹی جنتہ پارٹی سے آتے ہیں اور ادھاکش نان مدی پردیش راسن کے ہیں کملیشر پٹیل صاحب ہیں کانگریس کے ویدائیک آپ کا بھی ہم سواغت کرتے ہیں اور جبلپور سے ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں امرت لال ویگر صاحب جو کی ایک لے خک ہے پریابرن پریمی ہے نربدہ کی پرتی آستھاوان ہے اور جنہوں نے نربدہ پر کتاب لکھی کئی بار ان کی پرکرمہ کی ہے نربدہ وشششگی کی طور پر اور آج ہم ان کو بھی نمسکار کرتے ہیں آپ کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے چونکہ آج یہ وشش ایسا ہے کہ جو لوگوں سے سیدھے طور پر جڑائے ایموشنلی بھی جڑا ہے ڈاکٹر ایتیش سب سے پہلے تو ہم یہی چرچہ کرنا چاہیں گی کہ اس سے کیا بدلنے کی امید آپ کرتے ہیں کیونکہ مکہ منتری نے بھی کہا کہ امید وہ کرتے ہیں کہ اب چیزیں ہیں اور اب لوگ ساتھا کرس میں کام کریں گے یہ امید کیا ہے کس امید پر ایسا کیا گیا دیکھیں پنید جی آپ نے بہت اچھے سے اپنے پیکیج میں بھی اس بات کو رکھا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرشتی میں ایک سکاراتمک تاکتے ہوتی ہیں اور ایک نکاراتمک تاکتے ہوتی ہیں اور دونوں اپنا کام کرتی ہیں پریابرن کا سنتولن بھی ان دونوں کے بیچ ہی ہوا کرتا ہے ایک اچھی سرکار کے روپ میں ایک اچھے ناغرک اور سماج کے روپ میں یدی ہم سکاراتمک باتوں کا سمبان کرتے ہیں انہیں مجبوطی پردان کرتے ہیں اور نکاراتمک جو لوگ ہیں یا جو پرورتیاں ہیں اس کو حطوط صاحب کرتے ہیں تو سبھاوک ہے کہ یہ سنتولن ایک پوزیٹیویٹی کی طرف بڑھتا ہے اور ہمیں پریورتن دکھائی دیتے ہیں تو سرکاروں کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو پریابرن سنرکشن کے سمبند میں اچھے نرنے لیں لگاتار نیتیوں میں بتلاو کریں جس سے کی ایسی ورتی جو پریابرن کو نقصان دینے کی ہے وہ حطوط صاحب ہو اور قانونی طور پر بھی اس کو کہیں کٹگرے میں کھڑا کیا جا سکے جس کو ہم سٹرنجنٹ لاس بنانے کی بات کہتے ہیں ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جنجاگرڑ کے مادھیم سے بھی ہم اس بات کو کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ سماج کا جڑنا بہت ضروری ہر چیز لاو میں بلیک این وائٹ میں نہیں ہو پاتی ہے تو ہماری ورتیاں اور پرورتیاں دونوں جب مل کر پرکرتی کا سمرتھن کریں گی تب مجھے لگتا ہے کہ ہم پریابرن اور دردی سنرکشن کا کام پورتہ کر پائیں گے اور سرکاروں کا تو دائت ہی یہی ہے کہ وہ سکاراتمک ویوہار اور سکاراتمک طاقتوں کو مضبوط کریں اور جو نیگیٹیو فورسز ہیں جو کہ واقعی میں اس کا کارن ہیں چاہے وہ پولیوشن ہو خنن ہو یا باقی چیزیں ہو ان کو ہم کتنا سٹرنجنٹ لاز لاکر ہاتھوں سائٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کا کام کرنا چاہیے اب دکٹر باج پہی چھوٹا سوال بھی ہے دونوں کام کردے کا پریاس کرتے ہیں میں نے شروعاتی اس بات سے کی کہ آپ مکرتہ سے اس بات کو رکھتے ہیں کہتے ہیں سویکارتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کی بات کو اگر ہم ماننا بھی چاہیں تو آپ نے خود کہا کہ نیگیٹیوٹی بہت ہے اور اس نیگیٹیوٹی کو ہم لوگ مافیا کا نام دیتے ہیں جس میں پرشاسنگ تندر کی ملی بھگت کسی سے چھپی نہیں آپ اسے سویکار ہیں اتوہ نہ سویکار ہیں شاسن تندر پرشاسن تندر کی ملی بھگت یہ مافیا اس پر پہلے جب کبھی ہم ڈیبیٹ لیتے تھے تو سرکار کی طرف سے تمام برجن یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے لاز ہیں اور کڑے لاز ہیں اور ہم ایکشن لے رہے ہیں پھر اس اسٹیٹس سے کیا بدلے گا کیا یہ جن جاگرن تک ہی سیمت رہنے والا ہے اسٹیٹس کیولے سے جن جاگرن طور پر لیں یا واقعی میں کچھ سختی آنے والی ہے امینمنٹ ہونے والا ہے قانون کی طور پر آپ کو کچھ مدد ملنے والی دیکھیں پنی جی میں نے کہا دونوں کام آوشک ہیں تو جن جاگرن بھی آوشک ہے یاکرہ کے ماجرم سے وہ بھی کرنے کا پریاس کیا جن جڑاؤ بھی آوشک ہے اور ساتھی ساتھ بدان سبا کا جو آج سنکل پر پاریت ہوا ہے وہ سٹرنجنٹ لاؤز یعنی نیتیوں میں پریورتن کی بات کرے گا جہاں ایک اور نیت میں پریورتن کی بات ہو رہے ہیں وہیں دوسری اور نیتیوں میں بھی پریورتن کی آوشکتہ ہے آپ نے جو اشارہ کیا تو کیا یہ پہلا خدم ہے کیا یہ پہلا خدم ہے اسے پرس ٹیپ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے ہر وقتی ہر یوگ میں اپنے کنٹریبوشنز پوزیٹیو فورزز کے روپ میں دیتا ہے اور ہمیں گرب ہے اس دشاہ میں سب سے بڑا کنٹریبوشن آج مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان جی نے اپنا دیا ہے نہ یہ انت ہے نہ شروعات ہے یہ ایک یاترہ ہے جیسے ایک ندی کی یاترہ ہوتی ہے جو ڈیکیٹس کی ہوتی ہے جو شتگو کی ہوتی ہے چلیئے ایک یاترہ اور اس میں ایک بڑا کنٹریبوشن ہے یہ آپ کا کہنا آپ کا پوائنٹ ہے کم لیشنر پٹیل صاحب کانگریس کے بدائیگ بیمار ساتھ جڑے ہیں پٹیل صاحب کیا اس بات کو آپ سیکار کرتے ہیں کہ یہ ایک ابھوت پور وہ قدم ہے اور اس سے چیزیں بدلنے کی دشاہ میں آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کیسے لیں گے آپ اس قدم کو دیکھیں نرمضہ جی کو جیون تکائی کا درجہ دینے کی بات کر رہے ہے نرمضہ جی تو پہلے سے ہی جیون تکائی ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے اور اس کے سندگچڑ کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی جمعہ داری بنتی ہے پر اس میں جو ابھی جس طرح سے مہمہ مندک کر کے دیکھیں نرمضہ جی کے وارے میں جتنا مجھے جان ہے پوچھ نرمضہ مہیہ کے وارے میں رامار کی ایک چوپائی کے مادیم سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جن کر نام لیت جگماہی سکل امنگل مولن سائیں اس طرح کی مانتہ ہے نرمضہ مہیہ کے وارے میں اس مرن ماس سے اس نان کرنے سے تو پاپ دھولتے ہیں اس مرن بھی نرمضہ مہیہ کے کنارے واسکننے والے اور ہم بھی ہمارے یہاں جو سون ندی کا ادھگم ہے سون ندی جو گئی ہے وہ نرمضہ جی کے سہڈولز میں جو ادھگم ہوا ہے وہی سے سون ندی کا بھی ادھگم ہوا ہے ہم لوگ بھی نرمضہ مہیہ جی کو پوچھتے ہیں تو نرمضہ مہیہ جی تو سب کے لیے پوچھنی ہے بٹے بٹے صاحب میرا سوال بڑا سیدھا تھا کیا اس نئے سٹیٹس سے لاپ ملے گا یا اس نئے سٹیٹس سے وہ ساری باتیں ہو پائیں گی وہ اپراد رکھ پائیں گے جو نرمضہ مہیہ پر ہو رہے ہیں یہ پریکٹیکل بات ہے کیا یہ اس سٹیٹس سے چینج ہوگا دیکھیں یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا دیکھیں قانون تو پہلے سے بہت سارے چیزوں کے لیے پہلے سے بنے ہیں کیا دہش پرطانہ کی بیوستہ ہے دہش دینا کانونی اپراد ہے کیا اس پہ روک ہو پائیں کتنا اس کا پالن ہو رہا ہے آپ کا سنگریٹ پینے کے لیے سارجنگ جگہ پر پرتیبند ہے کانونی اس کے لیے جو ہے نا پراؤدھان کیا گیا ہے کتنا اس کا پالن ہو رہا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے اسے بہت سارے کانون ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرکار صرف باتوں تک سیمیت رہتی ہے کہ سرکار اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے اور سرکار اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتی تو سب سے پہلے جو عوید دوہن ہو رہا ہے اس پہ سرکار کو سب سے پہلے روک لگانا چاہیے اور سرکار جو یہ ریت خنن کا جو لیچ دیتی ہے اس پہ روک لگانا چاہیے عوید اتخنن پہ روک لگانا چاہیے ابھی کوکا کولا کہ حسنگ آباد میں نرمدہ جی کے کنارے یہ نوسی دیا ہے سرکار نے تو یہ بھی تو کہاں جائے گا اس کا پردوسٹ پانی کہاں جائے گا نرمدہ بھی ہمیں تو جائے گا میں اس بات کو جواب دوں گا لیکن پہلے ہمارے ساتھ میں جو کس سے نرمدہ جوے ہوئے ہیں جنہوں نے نرمدہ کی آتھا ہے کئی بار بیششک کی طور پر انہوں نے کام کیا ہے میں سیدھے ان کے پاس جاؤں گا امرت لال جی آپ کو نمزکار کرتے ہیں یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جو آتھ سرکار کا قدم ہے کہ انہوں نے نرمدہ کو جیوے تکائی آپ اس کا درجہ دیتے ہیں کیا اس سے نرمدہ میں پردوسٹ کو لے کر کے یا پرشاستک ویوستاؤں کو لے کر کوئی صدھار آپ دیکھ پاتے ہیں یا اس میں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ ایک اچھا قدم جان پارتا ہے ہمیں چاروں اور سے پریاست کر رہے ہوں گے کانون سے بھی پریاست کریں جن جاگرل سے بھی پریاست کریں ایک دوسرے کو یہ سپلیمنٹ کریں گے لیکن یہ کیونکہ کانون پر آپ نہیں ہیں جن جاگرل بھی ہونا چاہیے بھگوان کرسنے نے گوبرتھن اٹھایا تھا اکیلے لیکن وہ سمرد تھے تریبھومن کو اٹھانے میں سمرد تھے پھر بھی انہوں نے والباروں سے کہا کہ اپنی اپنی لاتھی کا ٹیکہ لگاؤ ٹیک ہے تو جن جاگرل یہی ہے جنتہ سے کہہ رہے کہ آپ بھی اس میں سائب دیجئے کانون اپنا کام کرے گا جنتہ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سب کام سرکار کرے گی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو اس قدم کو جن جاگرل سے جوڑ کر دیکھا جائے یا پھر کہ یہ بہت طرح کے اتیاشار ہو رہے ہیں نرمضہ مہیا کی اوپر میری جو پہلی پری کرما کی پھوستہ کے اس کا نام میں نے رکھا ہے سوندھرے کی ندی نرمضہ اور سچوچ میں سوندھرے کی ندی تھی 1977 میں میں نے یہ یادرہ شروع کی تھی پھر دوسری کتاب میں میں نے ایک پرارتھنا دی ہے شروع میں کہ نرمضہ تم سندر ہو اتیاند سندر اپنے سوندھرے کا تھوڑا سا اسے دو اوروں تک مہچا سکو لیکن تیسری کتاب میں سوندھر شبد شاہد ہی آیا ہو یہ جو تیسری کتاب ہے وہ میں نے پچیس سال کے بعد دوبارہ نرمضہ کی پرکرمہ کی تھی اس میں اس کا برکانگ ہے بلکل ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر اتیش ہے آپ یہ کہنا بھی چاہ رہے ہیں یہ جو سوندھرے ختم ہو گیا یہ جو پردوشن بڑھتا چلا گیا اس کے لیے لوگ جتنے ذمہ دار ہیں تندر جتنا ذمہ دار ہے سرکار اپنی ذمہ داری کو کیسے آگے لے جائے گی آپ نے کہا کہ جن جاگرن ضروری ہے پھر میں بار بار اسی پوائنٹ پر اس لیے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جن جاگرن سے جوڑ کر آپ اسے دیکھتے ہیں یا قانونی طور کی اوپر مانتہ دیکھ کر آپ آگے اس کو سخت قانون کی طرف لے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دونوں چاہیے بھوتک وشیوں کے اوپر چرچہ کرنا ہوتا ہے اور نیتک انتی اور نیتک وشیوں پر چرچہ کے لیے سماج کا دیتر تو مانی امرتلال بیگر جی آپ کے سامنے بیٹھے ایسے لوگ نکل کر آتے ہیں جو سماج کو جاگرت کرتے ہیں اور اس یاترہ کے دوران لگ بھک چھے سو ایسے ہمارے بڑے لوگ جھڑے ہیں اس سے جو سماج کا نیتک پرتید تو اس میں کرتے ہیں بھارت میں راجنیتک پریاسوں کی چرچہ ہوگی ندی کے سنرکشن اور سورتن کے لیے تو آپ کو پنڈے تٹل بیہاری بچ پر یاد آئیں گے آپ کو نریدر مودی یاد آئیں گے جنہوں نے سابرمتی فرنٹ کو پنرجیویت کیا اور بہت سندر کیا سرسوتی ندی پر کام شروع کیا یہی لوگ یاد آئیں گے اس کے بعد شیورا سنگھ چوہان یاد آئیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نرمتہ سندرکشن کے لیے اتنی بڑی یاد آئیں گے اور جیویت ندی جوشت کیا یہ پریاس تو یاد کیے جائیں گے آپ بہت صحیح کہ رہے ہیں آپ کے بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ پریاس یاد کیے جائیں گے ان پریاسوں کو نوٹ بھی کیا جائے گا ان پریاسوں کا لیک بھی ہوگا لیکن کیا وہ ڈیٹا بھولا دیے جائیں گے جو لگاتار اتکرمن کو لے کر ہو رہے ہیں جو لگاتار تٹوں کو سماپ کرنے کو لے کر ہو رہے ہیں جو کمپنی کو آپ لیز دے رہے ہیں یا انومتیاں دے رہے ہیں اس سے ہونے والے پردوشن ہیں جو نیاموں کا پالن نہیں کر رہی ہیں جو پرشاسنک تندر تمام رولز ریگولیشن ہونے کی باوجود ان کا پالن کروا نہیں پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا یہ آکڑے بھولا دیے جائیں گے کیبل یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گے یہ جو پرشاسنک تندر کی کسابت ہے وہ کیسے دور کریں گے اور کب تک دور کریں گے اس کا اتر نہیں ملتا کنی جی جب آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو تارکیگ ڈھن سے اس بات کو میں بھی ویگیانک پرشت بھومی کا ہوں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں تو میں رکھ دیتا ہوں میں آپ سے انوروت کرتا ہوں کہ آپ دوہزار تین کے خنن چھیتروں کا گوگل میپ نکالیے اور چھترے نکالیے کس پرکار سے ہوتا تھا اور آج کا نکالیے نرمدہ سیوہ یاترہ چلیے پندرہ بھئی کے بعد کا نکالیے لہذا آپ کو وہ ایکسکیویشن سائٹس فری نہیں ملیں گے ایکسکیویشن سے تو آپ جو بولیں گے ہم کر دیں گے لیکن بہت ساری باتیں کیا ہے دیکھیں راجدیتک چرچہ میں جو نرم گرم ہوتی ہو کھو جاتی ہیں تو شیوراہ سنگھ چوہان جی کے اس پہلو کو آپ نظر انداز مت کریے بہت بڑی ماترہ میں کھنٹ کی بچے میں بلکل آپ ٹھیک ہے میرے پاس چلکی بہت بڑا کم ہے جب آپ جی اس بات کو کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو آگے بھی ہو گائی بلکل آپ ٹھیک ہے لیکن کیا کریں ہم لوگ وہ تصویریں بھی نہیں بلا پاتے ہیں جو پرتی دن آتی ہیں جن میں بڑے بڑے کنٹینرز میں بڑھ کے ریتوں کا عوید اتخانہ نورا ہے اور پرشاسنک تندر کیا اور کس طرح کی کروئی ہم دکھا پندرہ مائی کے بعد پھر لیجئے تصویریں میرا دیویدہ دیں چلیے کم لیشر پٹیل صاحب بلکل آپ کی بات ہم آگے تک لے کے جائیں گے دیکھیں گے ان تصویروں پر بھی آپ سے ضرور سوال پوچھیں گے پٹیل صاحب کیا اس قدم کے ساتھ ساتھ آپ کی اپیکشہیں سرکار سے کچھ بڑھتی ہیں کیا اس نئے سٹیٹس کے بعد آپ کی اپیکشہیں سرکار سے کچھ بڑھتی ہیں دیکھیں سیوہ کرنا ہے تو سیوہ کریے پر راجنیتی کرن نہیں کرنا چاہیے سب سے بڑی دوربھاک کی بات ہے کہ اس میں راجنیتی کرن زیادہ ہو رہا ہے سرکاری تندر کا دورپیوگ ہو رہا ہے جس طرح سے بول رہا ہے کہ عام جنتہ کی سہواگتہ ہے عام جنتہ کے زیادہ پرساسنک تندر سارا کام چھوڑ کے جہاں بھی یہ آترا جاری ہے تو پورے جلے کے عدکاری پرساسنک تند وہ ساری سرکاری پیسہ کا اتنا زیادہ دورپیوگ ہو رہا ہے پرچار پرسار سے لے کے ساری چیزوں میں تو لوگوں کی بھاونہ دیکھیں سردھا کی لیوی ہے نرمدہ مہیا اور لوگوں کی بھاری سردھا ہے اور لوگ کملے شردی میں تو پونید جی کی طرف سے پونید شراؤ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی جھٹیے نرمدہ آپ کی بھی بھئیہ جیسے آپ نے کہا ہے آپ تہے کریے کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے اس دشاہ میں کیلئے آج اس کی ادھگوشلہ کریں اگرید آپ بھی ساتھ آئیے ہمارے دو چتروں کے بیچ میں ورسس لگائے جاتا ہے اس کو ہم ہٹائیں اور دونوں ہاتھ اپنے جوڑ کر کانگریس اور بھاجپا دونوں اتر اور دکھنگ تک کو پہتر کریں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں دیکھئے ایسا ہے دیکھئے سارو جنیک ہٹ میں سارو جنیک ہٹ میں ہم سارے لوگ ساتھ میں ہیں پر اس میں راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے سیوہ بھاؤ سے سیوہ ہونی چاہیے اس میں کوئی پارٹی ویشیز کی بات نہیں ہے پر اس میں بہت ساری چیزیں آئیے دو جولائی کو بانہ کروڑ پودھے لگائے جانے ہیں اس بات پر سب ہی سہمت ہوں گے ڈاکٹر تیش اس بات پر سب ہی سہمت ہوں گے باجپے جی کہ ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں بنتے ہیں ہم سب کی جو دائیتو بنتے ہیں اور ایک میڈیا کے لاتے جو دائیتو بنتا ہے جہاں جہاں روئیلیشن ہو رہا ہے اس کی تصویروں کو دکھانا اس پر سوال اٹھانا یہ ہمارا ادیش ہے یہ ایک طرح سے سیوہ ہی ہے لیکن اس سیوہ کو سمجھنے کے لیے سرکار کے تنطر میں کساوٹ کی آرشکتہ ہے امید یہ کرتے ہیں کہ وہ کساوٹ بھی آئے گی جو پرشاسنک تنطر یاترہ کے ساتھ دکھائی پڑتا ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتا دکھ رہا ہے وہ رولز اور نیگلیشن کے پالن میں بھی اتنی امید تو کم سے کم آم جنتا اور میڈیا کر ہی سکتا ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا ونائے بڑی اہم باتچیت تھی جس کو ہم اور آگے بڑھاتے آپ سب کا بہت بہت دنیواز چٹرہ ہم شامل نکھیں مسکار